اب آٹا 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 چینی 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 کمارٹر 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 آلو آلو کمارٹر دولت آٹا دولت آلو اسی چیز کا بھاؤ دے ابے تمہیں ووٹ اس قوم نے کیا اس لیے دیا تھا کہ تمہیں ریٹ بتا بھاؤ بتا آلو چاول دال چینی کے بھائی تمہیں اس پہ تو ووٹ ملا ہی نہیں ہے تمہیں ووٹ ملا ہے کہ تم مرشد کو بہر لے کے آئے گا تو انہیں کہا تھا کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو اسمبلی میں جا کر آواز اٹھاؤں گا اس سے بھی کام نہ بنا تو جلسے کریں گے دھرنے دیں گے سڑکوں پہ بیٹھیں گے مرشد کو بہر لے کے آئیں گے یہ سبزی چاول دال چینی یہ بیچ میں کہاں سے آگئے ابے تمہیں کس نے ووٹ دیا ہے سبزی چاول دال چینی کے لیے کوئی ایک پی ٹی آئی کا بندہ مجھے بتا دو جس نے الیکشن کمپین میں یہ کہا ہو کہ میں نا سبزی دال چاول چینی یہ چیزیں جا کے سستی کروں گا میں ان کے ریٹس پہ آواز اٹھاؤں گا پھر میں دیکھتا کیسے لیتر مارتے انہیں پی ٹی آئی ور کر یا ووٹ دیتے اس کام کیلئے تو آپ کو بھیجا نہیں ہے نہ کسی نے آپ سے پوچھا ہے ان چیزوں کا بھائی جو آپ کا اصل کام ہے وہ کر جب رات کو خواتین خود نکلی ہوئیں تھی بنی گالا جب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت احتجاج کر رہے تھے تو وہاں پہ جانا تمہارا کام تھا یہ ریٹ بتانا نہیں تمہارا جو پرائم کام ہے جس کے لیے تم نے ووٹ لیے ہیں جس کے لیے قوم نے تمہیں ووٹ دیے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ تو جا کے آلو دال چاول چینی کے بھاؤ بتا تو یہ بتا کہ میں نے یہ کام کیا ہے مرشد کو چھڑوانے کے لیے تو یہ بتا کہ میں نے اسمبلی میں اس قدر مضبوط آواز اٹھایا ہے تو یہ بتا کہ یہ اگر اس طرح سے نہیں نکلے گا تو ہم فیلان جگہ پہ دھرنا دیں گے تو یہ بتا کہ جب بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہے جب اس کی انڈوسکوپی کا ریزلٹ آیا ہے تو تو نے کب دھرنے یا جلسے کا اعلان کیا ہے وہ خواتین بیچاری خود نکلی ہوئی ہیں اپنی مددہ آپ کے طے تو وہاں پہ بھی تو جانے کے لیے قابل نہیں ہے جانے کے لیک نہیں ہے تاکہ جا کے ان کو جوین کر سکے اگر اتنا ہی ڈر تھا تو گھر بیٹھ جاتے کیوں آئے کیوں لوگوں کے پاس آئے کہ مجھے ووٹ دو میں جا کے جو انا عمران خان کو بہر لے کے آوں گا یا اسی وقت کہتا ہے یہ عمران خان کو بہر لانا وانا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے میں تو جا کے آلو دال چاول چینی پہ بات کروں گا جس نے ووٹ دینا ہے دے جس نے نہیں دینا نہ دے تب تمہیں پتا چلتا کہ کس طرح تمہیں ووٹ پڑتے یا کس طرح تمہیں پوزیشن لیڈر بنتے مسئلہ یہ ہے کیا یہ سارے لوگ کمپرومائز ہیں جو بھٹو کے دور کی یاد دہانی کروا رہے ہیں اس وقت بھی ایسے ہی تھا لوگ انہیں اپنے اہدے اہدے لے لیے تھے لوگ کمپرومائز ہو گئے تھے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے عوام بیچاری ماری ماری پھرتی رہی سڑکوں پہ انہیں کوئی ڈریکشن کلیر نہیں تھا تو یہ بالکل اسے علی امین گنڈا پور صاحب وزیرعالہ بن گئے ہیں آنیا جانیا دیکھو آج پہنچ گیا عمران خان کے پاس یہ یہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں وہ بڑے فیصلے ہو رہے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ریزلٹ زیرو ووکلا ڈیلیا کے بہر پریس کانفرنسز کرتے ہیں سیفر کے زیرو اڑا دیا ختم کر دیا کچھ بچہ ہی نہیں ہے وہ یار ایک مہینے سے تو یہی سن رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو نا وہ حامد خان صاحب ہیں وہ تو کہتے ہیں بغیر ڈیل کے عمران خان بہر آئی نہیں سکتا وہ خود مجبور کر رہے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرے اس کے بعد ہی بہر آئے گا اب آ جاتے ہیں شرفضل مروت صاحب پہ وہ جب جب انہیں دھرنا آتا ہے نا دھرنا آتا ہے تو اس کے بعد وہ فوراں کراچی نکل جاتے ہیں کراچی میں جا کے دھرنا شرنا کر کے واپس آ جاتے ہیں وہ بھائی دھرنا کرنا ہے یا تو بنی گالا کے سامنے جلسے وغیرہ کرنے ہیں جہاں پہ بشرا بی بی کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے اور جو اس کی جو نا ہیلتھ ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ چونکہ دینے والی ہیں احتجاج جلسے جلوس جہاں پہ کرنے ہیں یا پھر کرنے ہیں اڈیالا کے سامنے کراچی میں جلسے جلوس کر کے تو نے زرداری پر کون سا پریشر بیلڈ کرنا ہے ہاں یہ طاقتور حلقوں کی تو خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ زرداری کو پتا ہے اس وقت وہ مجبوری ہے طاقتور حلقوں کی تو وہ اپنا ریٹ بڑھا رہا ہے اپنے ڈیمانڈ بڑھاتا جا رہا ہے وہ جون جون اپنے ڈیمانڈ بڑھاتا ہے تو شیر افضل مروض صاحب کراچی پہنچ جاتے ہیں جلسہ کرنے دھرنا دینے وہاں سے پھر زرداری صاحب کو تھوڑا سا بیک فوٹ پہ لائے جاتا ہے بلیک مل کے جاتا ہے یہ میری انیلسز ہے خبر نہ سمجھنا کل کو ایف آئی والے نوٹس بھیج دیں صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں سے جن کو جو ہے نا اتنے ووٹ پڑے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس نوے سیٹے ہیں اور اس وقت بھی کے پی کے میں وہ اکثریت میں ہیں پی ٹی آئی والے مگر وہ نکلنے سے کاثر ہیں ڈرتے ہیں چلو پنجاب میں نکلنا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ نا ڈنڈے سوٹے پڑتے ہیں مریم نواز مارتی بہت ہے اس وجہ سے نہیں نکلتے چلو ٹھیک ہے یار کے پی کے کے پی کے سے تو آپ لوگ نکال سکتے ہو ایک ایم این اے ایک ایم پی اگر دس دس ہزار بندہ بھی نکالے نا ایک لاکھ بندہ آکے اگر پیشاور موٹر وے کو بند کر دے لگ پتا جانا ہے ان کو پھر بھی یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ چیزیں ریزسٹنس کرنا ہی نہیں چاہتے یہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ عمران خان اندر ہے عمران خان اندر ہے تو ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں ورنہ عمران خان بہر آ گیا تو پھر ان کو لیتر پر نہیں عمام نے ان کی کہاں سننی ہے اب ظاہر سی بات ہے یہ آ کے پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں بہر آ کے لوگوں کو کچھ سنتے سنواتے بھی ہیں لوگ پھر غور سے سنتے بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ مرشد کے بارے میں کوئی اچھی خبر ہو ہم سانیہ کے انتظار میں رہتے ہیں سانیہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم سانیہ پہ رویں گے پٹیں گے اور احتجاج بھی کریں گے ملک کو بھی جلائیں گے ملک کو بھی گرائیں گے بہت کچھ کریں گے لیکن ہم سانیہ کا انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ سانیہ ہو جائے تو لوگوں کو نکلنا چاہیے اپنی مدد آپ کے طرح نکلنا چاہیے یہ نہیں نکلیں گے میڈیا کا جو ان کے طرف فوکس ہے وہ سارے چیزیں کہاں رہ جائیں گے اگر مرشد بہر آگئے تو پھر سارے کیمرے اس کی طرف پھر جائیں گے تو پھر یہ کیوں چاہیں گے کہ وہ بہر آئے یا یہ کیوں سیریس ہو کے ایفرٹ کریں گے کیوں دھرنے دیں گے لوگ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ جو ورکر ہے وہ احتجاج کے لیے کال دے رہا ہے لیڈرشپ شپے ہوئے ہیں لیڈرشپ بلکل شپی ہوئی ہے لیڈرشپ سامنے آنے ریش لیڈرشپ ڈری ہوئی ہے لیڈرشپ بس آلو ٹماٹر دال چینی کے بھاو کو ڈسکس کر رہے جس کے لیے عوام نے ان کو ووڈ دیا ہی نہیں ہے یقین کرو